السلام علیکم آپ دیکھنا ہی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبہر علی کس طرح سے ایک بار پھر سے مسجد کے اندر ہندو خوشنے کی بات کر رہے ہیں دوستوں مسجد کے اندر غس کر مسلمانوں کو چن چن کر مارنے کی بات کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہو کہ کس طرح سے نتیش رانے نے مسلمانوں کو مسجد کے اندر خوش کر چن چن کر مارنے کی بات گئی ہے اور دوسری طرح پردھان منتری نریندر موڈی تھی مسجد کے اندر گھس چکے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ شروع ساخر تک دیکھیں گا آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنی ہے وہ میں آخر میں کروں ہوں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نشانے پر اس وقت لائے جا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی آپ اتنے دہرے مابدند کہاں سے لاتے ہیں آپ ہی کے شبدوں میں ہپاکرسی کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے کوئی تو سیما ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرپنچ دوہرے مابدند ڈبل سٹینڈرڈز کی پردھان منتری نریندر موڈی برونہی کی آدھکارک یادترہ پر گئے ہیں اور جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی وہاں کی ایک مسجد میں پہنچ مسجد میں پہنچ چکے ہیں موڈی جی اس مسجد کے سامنے انہوں نے اپنے شردھا سمن ارپت کی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی ویدیشوں میں جاتے ہیں وہاں کی مسجد میں جاتے ہیں وہاں کی مسجدوں میں اپنے شردھا سمن ارپت کرتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے گٹ بندھن میں ایک ویواداسپد ویدھائک نیتیش رانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم مسجدوں میں گھس کر مسلمانوں کے ساتھ ہنسہ کریں گے آپ کو یاد ہے کہ آپ بھول گئے سنیے نیتیش رانہ نے کیا کہا تھا پردھان منتری ایک بھی شبد آپ نے نیتیش رانہ کو نہیں کہا ہے ایک بھی شبد اور اس آدمی کا لمبا چوڑا اتحاس ہے بھول جائیے اس کو ٹی راجہ سنگھ آپی کے پارٹی کا ویدھائک ہے یہ ویقتی مہراش کی گلی گلی گھوم رہا تھا مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا وہاں کے لیے لائن آرڈر پرابلم کر رہا تھا مگر پردھان منتری مجال ہے آپ ایک بھی شبد کہیں ایک بھی شبد کہیں اور پھر آپ برونے ہی پہنچ جاتے ہیں وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں شیش جھکانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں پورے سکرینز پر دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی کا اتصاہ دیکھیں یہاں پر وہ ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم کو گلے لگا رہے ہیں انور ابراہیم کو گلے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں گرم جوشی دیکھیں ساہا زہر سی بات ہے ملیشیا ایک اسلامیک دیشی مانا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ویڈیشوں میں جا کے مسلم شاسکوں کو یا مسلم پردھان منتریوں راشتبتیوں کو گلے لگانا ان سے مل کر اس طرح سے خوشی ظاہر کرنا ویڈیشوں میں جا کر وہاں کی مسجدوں میں جا کر یہ دیکھیں سعودی کے شاسک سے مل کے پردھان منتری ناریندر موڈی کے چہرے کے بھاو کس قدر کھلے ہوئے ہیں اس طرح سے کھل کھلاتے ہوئے پردھان منتری کسی سے نہیں ملتے ہیں مگر چہرے کے بھاو دیکھیں سعودی کے شاسک سے ملنے کے بعد پردھان منتری ناریندر موڈی کتنا خوش ہیں کتنا پرسند ہو رہے ہیں مگر اپنے ہی دیش میں ان کے مکھی منتری ان کے ودھائک لگاتار زہر اگلتے ہیں یہ آپ کا مکھی منتری لگاتار یہ ویکتی زہر اگل رہا ہے موسلمان یہ خبریں کیا ودیشوں میں نہیں جاتی ہیں جن دیشوں میں جا کر آپ مسجدوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں شردہ سمن ارپیت کر رہے ہیں کیا وہاں پر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے مکھی منتری کیا کہتے ہیں ہی منت بس شرما کے ویواد آسپت بیان دیکھئے میں بابر اورنگ زیب کو ٹائٹ کر دوں گا میں میاں لوگوں کو اسم پر قبضہ نہیں ہونے دوں گا ایک مسلم پترکار کی فہچان کو ریکھانکت کر کے اس پر نشانہ ساتھنا یہ ویکتی بار بار اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور پھر نتیش رانے کا یہ شاکنگ بیان اب چونکہ مہاراش میں چنانب ہونے والے ہیں اس لئے زہر اگلی ہے بار بار اگلی ہے لگاتا ہے اگلے بالکل مگر دوسری طرف پردھان منتری کی خاموشی اور برونے میں جا کے ایک مسجد میں پرویش کر کے وہاں پر سر جھکانا میں سمجھنا چاہتا ہوں پردھان منتری کیوں یہ دوہرے مابدند آپ کہاں سے لگتے ہیں اور یہ مت سوچئے کہ یہ نتیش رانہ ہیمنت شرما جو ہیں یہ انگائیڈ مسائلز ہیں نہیں یہ لوگ سوچ سمجھ کر یہ باتیں کرتے ہیں سوچ سمجھ کر مسلمان میں نہیں بھولا ہوں پردھان منتری ایک زمانے میں آپ کا وہ بیان کپڑے دیکھ کر دنگائیوں کو پہچانا جا سکتا ہے بتائیے یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا پھر سے سنیے پھائیو بھنو یہ جو آگ لگا رہے ہیں ٹی بی پہ ان کے جو درشی آ رہے ہیں یہ آگ لگانے والے کون ہے وہ ان کے کپڑوں سے ہی پتا جل جاتا ہے میں نہیں بھولا ہوں کہ کانگریس کے گوشنا پتر پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے مسلمانوں کو گھسپیٹیا بتا دیا تھا زیادہ بچہ پیدا کرنے والا بتا دیا تھا یعنی اپنے ہی دیش کے ناغرکوں کے خلاف اور پردھان منتری بھارتی جنتا پارٹی ان کے ویدھائک ان کے مکھ منتریوں نے مانو ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے یاد ہے پردھان منتری نے کیا کہا تھا زیادہ بچہ پیدا کرنے والا آپ کا منگل سوتر وہاں دے دیں گے آپ کی دو بھینسوں میں سے ایک بھینس دے دیں گے ان کو سنیے پردھان منتری نے کیا کہا تم مجھے چھننے کی بات کر رہے ہو میں مینی پیس پر میں گول لے لیں گے سب کو بیتریت کر دیں گے کہ دیش کی سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گس پیٹھوں کو باتیں گے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گس پیٹھوں کو بھی آ جائے گا آپ کو منجور رہیے یہ کانگریس کا مینی پیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاوں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں لیں گے اور پھر اس سمپتی کو بان دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا آدھیکار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربان نقسل کی سوچ میری ماتاں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے اس لیے یہ بہت دہرے مابدنڈ لگتے ہیں دوستہ ایک طرف اس طرح کے بیانات دوسری طرف مسجد میں جانا یا پھر ملیشہ کے پردھان منتری سے اس طرح سے بہنیں پھیلا کر ملنا یا پھر محمد بن سلمان کے سامنے اس طرح سے چہرے پر ہسی کے بھاؤ دیکھئے میں پھر سمجھنا چاہتا ہوں پردھان منتری یہ دہرے مابدنڈ کہاں سے لاتے ہیں آپ کیا کہا تھا آپ نے ہپوکرسی کے بارے میں ہپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے ہپوکرسی کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے پرپنچ دوہرے مابدنڈ کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے پردھان منتری اب سوچ کو بدلنا پڑے گا اب نہیں ہو سکتا سوچ کو بدلنا پڑے گا اب یہ جو زہر ہے سماج کو برباد کر کے چھوڑ رہا ہے کبھی ایک ٹرین کے اندر مہاراش میں دھولے ایکسپریس میں ایک بزرگ مسلمانوں کو بے رہمی سے پیٹا جاتا ہے کبھی گو رکشک جو ہیں وہ گومانس کے شک میں ایک وقتی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ڈھیرو موب لنچی کی گھٹنائیں آ رہی ہیں اور اب آرین مشرا ایک ہندو ایک برہمن باروی کلاس میں پڑھنے والا آرین مشرا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گو رکشکوں نے جن کے بارے میں آپ ہی نے بیان دیا تھا کہ یہ گھنڈے ہیں یہ بات الگ ہے کہ نہ آپ کی مہاراشت سرکار نہ آپ کی اترپدیش سرکار نہ ہریانہ سرکار ان پر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے ان کے پرتی نرمی براتی ہیں مانو یہ آپ کی راجنیتی کا حصہ ہیں پردھان انتری اس پر لگام لگانا ہوگا دیش کو ہم اس طرح سے برباد نہیں ہونے دے سکتے مان لیا جائے وہ بھی جائے تو یہاں دو چیزیں ہیں یہ بھارتی راجنیتی کے لیے دربھاگی پون ہے کہ راجنیتی اسی آدھار پر چلے گی اور دوسری بات یہ دکھت ہے اس جنتا کی نگاہ سے اگر جنتا ایسی چیزوں سے پریرت ہو کر بھاچپا کے پکش میں بوڑ دے گی تو اس سے بڑی ترازدی کیا ہو سکتی ہے بہرحال ہپاکریسی دوہرے مابدند پرپنچ کو تیاغیے اگر آپ ویدیشوں میں جا کے مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں پر فوٹو کچھواتے ہیں تو یہاں دیش میں زہریلی نیتاؤں کی بھاچہ پر بھی لگام لگائی اب اسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار دوستو آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے ایک طرح پردھان منتری نریند رمودی جی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر من محنسن کی سرکار نے جو کہا تھا سیدھے طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ پردھان منتری کر دوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری اور پردھان منتری کر دوئے نظر آ رہے ہیں مسجد کی برنی مسجد کے اندر جا کر کلی لگ رہے ہیں ایک طرح بی جی پی کے نیتا جو ہیں وہ مسلمانوں کو مسجد کے اندر خس کے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں کہ مسجد کے اندر چن چن کے مارا جائے گا اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا نیرٹیپ اور ہپوکریسی کی جو سیمہ ہوتی ہے اس کو بھی بوری طرح سے لانگا جا رہا ہے یعنی کہ دوہر مابڈنڈ ایک طرف آپ کچھ کہیے اور دوسری طرح آپ کچھ کریے سیدھے طور پر ابیسار شرمہ جی نے یہ پوری ریپورٹ سامنے رکھی ہے ابھی حالی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے نفرت کی بھیڑ سیدھے طور پر آرین مشرا کو چڑھا دیا گیا اور جب پوچھا گیا تو اس میں ایک آ گیا کہ ہم نے تو مسلمان سمجھ کر فائرنگ کی تھی اب آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی نفرتی لوگ مسلمانوں سے کرتے ہیں دوستو لیکن باوجود اس کے پھر بھی مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی اور مسلمان ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے میں اس وقت ویست ہیں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو سے ذرا سی بھی سیکھ ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا